موسیقی سورج ہر روز ایک امید کے ساتھ یہاں روشن ہوتا ہے امید کچھ کرنے کی کچھ پانے کی امید صحت مند ہونے کی امید بدروحوں کی دنیا سے آزادی کی مگر اس قلعے میں امید کی جو روشنی روشن ہے وہ کچھ الگ ہے کچھ جدہ ہے یہ وہ روشنی ہے جسے دنیا جن کے نام سے جانتی ہے مگر کم جانکاری رکھنے والوں کو ہم بتا دیں کہ اس قلعے کے نگہبان جن جنوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہیں آپ بھوت پریت سمجھنے کی غلطی قطعی نہ کیجئے گا جی ہاں اس فیروش شاہ کوٹلا قلعے کی آج بھی نگہبانی کرتے ہیں جن جن ایک روحانی آتما ہے وہی چیز بنایا ہوا ہے انسان نے بنا پایا جب میں نے پوچھا لوگوں سے وہاں جو چڑھا رہے تھے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ارے بابا آپ کو تو بابا نے سکچھا وہ دے دیا اب آپ کے کوئی بھی کام بگڑے گا نہیں یہ جننات ہیں تو ان کی مسکرات مسکرات میں ایک دن وہ وہاں سے روحوس ہو گئے میری آنکھوں کے سامنے سے گیا کیا یہ جنناتوں کی مسجد ہے جننات نماز ادا کرتے ہیں یہاں کیا ہر ایت بکریت پر آج بھی آتے ہیں وہ انسانوں کے پیچ جنناتوں کا بھی وجود ہے جنناتوں کے بادشاہ کی ہے یہ مسجد جامی مسجد سن تیرہ سو چوون میں بادشاہ فیروز شاہ تگلک کی تعمیر کر آئی گئی جامی مسجد تگلک کال کی سب سے بھویر اور وشال مسجد خوبصورت اتنی کہ نگاہ ڈالو تو نظر بند سی جائے شانتی اتنی کہ کولاہل سے بھرا من عبادت بھر کرنے سے اتنا شانت ہو جائے کہ خود اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگے کہتے ہیں اس مسجد میں آج بھی رات کے وقت جن نماز ادا کرنے آتے ہیں اور یہ کوئی کہی سنی بات نہیں کئیوں نے تو باقاعدہ ان کا دیدار تک کیا ہے موسیقی اور یہ واقعہ کسی ایک کیا پیتی نہیں نمالوم یہاں ایسے کتنے لوگ ملے جنہوں نے باقاعدہ جنوں کے ساتھ اید بکرید کی نماز بھی ادا کی ہے ہاں یہ بات بھیگر ہے کہ انہیں پہچان پانے کا ہنر بہت کموں کو آتا ہے ہمارے آپ کے لیے پہچان ہوئی ہے تو ہمیں پہچان ہوئی ہے کہ انہیں ماتے بہت پچین آتا ہے ماتے لال ہوتی ہیں اور یہ چیز تو ہے نا ایک ایسی چیز کھلی کے جو عجیب اور ضرور ہمارے آپ کے لیے بھلے ہی جنات پر یقین کرنا مشکل ہو لیکن اس عدبت عمارت کو غور سے دیکھنے پر یہ ضرور لگتا ہے کہ جن بھی ہاتھوں نے اسے بنایا وہ ہاتھ خاص ضرور رہے ہوں گے ظاہر ہے اگر آستہ کچھ کہتی ہے تو اسے سمجھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے لہٰذا ہمارے لیے بھی اب یہ سمجھنا ضروری تھا کہ آخر یہ جن ہوتے کیا ہیں کیا ان کا ذکر کسی باگ گرنٹ میں بھی ملتا ہے یہ آخر شہ کیا ہے جنات جو ایک آگ سے بنیوی ایک مخلوق ہے تو وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے کبھی جانوروں کی شکل میں کبھی کسی اور کی شکل میں تو جنات بھی اسی دنیا میں اسی زمین پر رہتے ہیں جنات کا ذکر قرآن شریف میں بھی ملتا ہے جانکار بتاتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے انسان اور جنات تینوں کو ہی بنایا ہے مگر جن الگ اس معینے میں ہیں کیونکہ انسان کی پیدائش مٹی سے مانی گئی ہے تو جن آگ کی پیدائش بتائی جاتے ہیں اور جیسا شاہی امام نے فرمایا کہ یہ جب چاہیں کسی بھی شکل میں کسی کے بھی شریر میں آ سکتے ہیں اور ایسا ہی چونکانے والا ایک معاملہ ہمارے سامنے بھی آیا خواب کے اندر میرے ہس بینڈ کے روپ میں آتے ہیں اور ایسا میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کبھی بھی ہو جاتا ہے ایسا کی ہوتا ہے اور میرے ہس بینڈ سے نفرت کرواتے ہیں اتنی نفرت یہاں تک کہ میں ان سے لڑ لیتی ہوں کبھی ان کے مطلب وہ کچھ کہتے ہیں ہم ان کا کہنا ہی نہیں مانتی بات چونکاتی ضرور ہے مگر اس سے پہلے کہ ہم جنات کے وجود کو لے کر اور الجھیں پاس کی درگاہ کے ایک باشندے کے جواب نے ہماری اس الجھن کا حل دے دیا انہیں ایک روحانی آتما ہے اس میں جیسے انسانوں میں برے ہیں انسانوں میں اچھے ہیں اس طرح اس میں بھی ان کو بھی خدا نے بنایا یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں ان کا ذکر ہے کتابوں میں ذکر ہے کلام پاک میں ذکر ہے تمام بھلی بھلی کتابوں میں ان کا ذکر ہے اس بھوو مسجد میں نیچے کئی سرنگ نمہ کوٹھریاں ہیں جہاں لوگ دھو لوبان اگربتی جلاتے ہیں اور اس روحانی دنیا کے باشندوں سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی فریاد سنیں اور انہیں نجات دلائیں زندگی کی تمام مشکلات سے فیروشا کوٹلا کھلے کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر روز ہجاروں لوگ آتے ہیں اپنی مرادے لے کر کے اور اپلیکیشن لکھ کے بقاعدہ چھوڑ کے جاتے ہیں انہیں اس بات کی امید ہوتی ہے کہ رات کے وقت جب یہاں پر جنات آئیں گے تو ان کی وہ مراد جرور پوری ہوگی کہتے ہیں کبھی کبھی یہاں جناتوں کی مجلس بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی وہ قطار میں بیٹھ کر دعا بھی کرتے ہیں کچھ اس انتاز میں کہ ان کے انسان ہونے کا برہم ہو جائے لگا تو راستے میں دیکھا کہ لوگ فریاد کر رہے ہیں کچھ لوگ فریاد کر رہے تھے اور ان سے جو اپنی فریاد کر رہے تھے بابا جو کہہ رہے تھے وہ ان کو سنائی نہیں دیا لیکن وہ چیز ہم کو سنائی دینے لگا میں جب ان کی آواز سنا تو میں وہاں کھڑا ہو گیا پہلے تو مجھے ڈر لگا لیکن پھر میں ندھڑک ہو کے کھڑا ہو گیا اور میں سنتا رہا لیکن میں نے کسی سے چرچہ نہیں کی دوسرے دن میں آیا تو یہ برسپت بار ہوا کرتا تھا برسپت بار کو جب میں نے پوچھا لوگوں سے وہاں جو چڑھا رہے تھے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ارے بابا آپ کو تو بابا نے سکچا وہ دے دیا تاجب ضرور ہوتا ہے ہاں کر اتنی خوبصورت اور پاک جگہ پر بھی ایک ایسا یقین زندہ ہے جو کسی کے لیے چمنکار ہے تو کسی کے لیے سہارا جو کسی کے لیے سہارا